بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے بات بنی گئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں دوسروں کے عیبوں پر کمزوریوں پر ہمیشہ پردہ ڈالیں اگر آپ انسان کی پردہ پوشی کریں گے تو وہ مالک خالق آپ کی ستار غفار آپ کی پردہ پوشی کرے گا آپ دنیا میں کسی انسان کی پردہ پوشی کرتے ہیں کل قیامت کے دن رب آپ کی خطاؤں سے پردہ پوشی فرما دے گا آپ کے گناہوں کو چھپا دے گا لا فرمانیوں کو چھپا دے گا کسی دوسرے پر تومت مد لگائیں عیب مد لاش کریں اپنے تمام معاملات اللہ سبحان و تعالیٰ پر چھوڑ دے کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے آپ اس کے لئے اچھا کریں اچھا سوچیں یاد رکھئے کوئی کسی کے لئے گڑا کھو دے گا گرے گا وہ خود ہی اس کے اندر اس لئے آپ اچھا سوچیں گے تو اچھا ملے گا بری سوچ رکھیں گے تو اپنے لئے ہی برا ہوگا اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے جو اپنے لئے پسند کرو اپنے مسلمان بہنبائی کے لئے بھی وہی پسند کرو اگر ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمیں کسی چیز میں نقصان پہنچے ہمیں کوئی دکھ تکلیف پہنچے تو بطور مسلمان ہمیں بھی جائیے کہ ہم سوچیں کہ دوسرے کو بھی دکھ تکلیف غم نہیں پہنچنا چاہیے ہماری وجہ سے صورت بکرہ کی آیت نمبر ایک سو اناٹھ اور ساٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین یکتمون ما انزلن من البینات والہدہ من بعد ما بیناہو للناس فی القتاب اولئیکہ یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے تو جو چھپانے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے تو ان پر اللہ تعالی کی لانت ہے اور لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی باتوں کو زہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان تمہارا رب ہوں یعودیوں کے جتنے بھی علماء کرام ہوتے جو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اوپر ان کی کتاب میں تو رات کے اندر نشانیاں واضح ہوتی وہ ان چیز کو چھپاتے حسد اور بوز کی وجہ سے تو فرمایا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو جو زہر کرنا چاہیے تو ان پر اللہ کی اس کے فرشتوں کے لانت ہو تو یادیا کیے جس کو جتنی بھی دین کا کوئی علم حاصل ہو کوئی بات پتہ ہو اور وہ بات تصدیق صدا سچی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچانے سے کبھی گریز نہ کریں اسے چھپائیں نہ پرنا آپ بھی سخت وعید میں آئیں گے یہودی علماء کا یہ طریقہ تھا کہ وضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات بتاتے نہ تھے اور زنا کی سزا بدل دیتے تھے جو اپنے لیے چیز آسان ہوتی اسے بدل دیتے بجائے رجم کے وہ صرف مو کالا کراتے تھے حالانکہ شریعت میں کیا سزا ہے کہ اسے رجم کی آئے جائے اور یہودیوں کی یہی حرکتیں تھیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ دینی مسائل چھپانے کے سخت وعید بیان کی گئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی اگر علم جانتے ہو تو کبھی اسے چھپاؤ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو علم کے بغیر فتوہ دے اس پر زمین اور آسمان کے فرشتے لانت کر دے جسے علم خود ہی علم نہ ہو اس چیز کا پتہ ہی نہ ہو تو اس چیز کے اوپر فتوہ لگا دے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ مفتی آج کل آپ کو فیس بک، ٹویٹر، واتس اپ، مسینجر ہر جگہ سے مفتی ملیں گے تو فیس بک، ٹویٹر، واتس اپ ان چیزوں کے اوپر با دفعا یہودیوں، مرزئیوں کی طرف سے کئی باتیں غلط کر کے لگائی گئی ہوتی ہیں نیچے لکھا ہوا ہوگا یہ بخاری شریف میں ہے، یہ مسلم شریف میں ہے ہمارے مسلمان، نام نہاد مسلمان جن دین کی طرف کوئی توجہ نہیں دی دیکھیں کہ صرف بخاری شریف مسلم شریف لکھا اور لکھنے والے نے خود ہی لکھا ہوگا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے تو ہمارے لوگ سمجھ لیتے ہیں بس یہی سچا ہے حالانکہ ان کو یہودیوں کی طرف سے مال اسی لئے دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں افرات افری پھیلیں گمراہ کریں، مرزئیوں کی یہی جال ہے تو آپ کوشش کریں قرآن پاک کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اچھے جس بندے کا ترجمہ ہے اللہ حضرت کا وہ پڑھیں اور جو اچھے مذہبی سکالر ہیں جن کا عقیدہ درست ہے انہیں آپ فالو کریں پڑھیں خود پڑھیں یہ جو پوسٹر رنگ پرنگی آپ کو نظر آتی ہے ان سے بچنے کی کوشش کیا کریں ورنہ کہیں نرمی میں آپ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ نہ دو بیٹھیں اس چیز کے بارے میں نہ پتا ہو اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے اسلام کی حقانیت عزور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شریعت کے احکام چھپانے والوں پر اللہ تعالی کی لانت ہے اور دیگر ازرات یعنی ملائکہ اور مومنین کے بھی لانت ہوتی ہے تو جو بات پتا ہو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں جس چیز میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہو اسے کبھی بھی نہ چھپیا کریں دوسروں کو بھی اس کی خبر ضرور دیا کریں جو بات اچھی لگے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اچھی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے تو دوسروں تک بھی اسے ضرور پچھائیں اپنی زندگیوں میں سکون لانے کے لیے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں فتنے فساد سے بچنے کے لیے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں پانچ وقت کے نماز ادا کریں تو مالک کرم فضل رحمت کے سائے ہمیشہ آپ کے اوپر رکھے گا جب مالک کا کرم فضل رحمت شامل حال ہو تو پھر اور کیا چاہیے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا اور اپنے صفید پوش دوستوں رشتداروں عزیزوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ